اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں علیہ زرزہ سب سے پہلے ہیڈلائنز سابق وزیرعالہ سندھ قائم علی شاہ کی جلانی ہاؤس مکلی میں میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں مفاقی حکومت سندھ سے سو تیلی ماں والا سلوک کر رہی ہے سندھ حکومت بجلی کی مد میں ستائیس ارب روپے دے چکی لیکن بجلی پھر بھی نہیں ملتی وزیرعالہ خیبر بختونقوا پرویز خٹک کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہمارا صوبہ غریب ہے ہم صوبے پر کرزوں کا بوجھ نہیں ڈالتے ہمارے صوبے پر ایک سو ارب روپے تک کا کرزہ ہے کے الیکٹرک نے کراچی چیمبر کو رمضان کے باقی دنوں میں سنتی علاقوں، کاروباری مراکز اور بازاروں میں لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی یقین دہانی گرا دی ٹیکنیکل خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کے الیکٹرک کا عملہ تائنات کیا جائے گا ایمکیم پاکستان کے رکن سندس ایملی جمال احمد پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا شارعہ نور جہاں پولس نے جمال احمد پر حملے کا مقدمہ ان کے محافظ کی مدعیت میں درج کیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی بربریت کا سلسلہ جاری کل سے اب تک جالی مقابلوں میں سات کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا ذرائع کے مطابق نوجوان کو بانڈی پورا کے علاقے میں شہید کیا گیا اور آئی سی سی چیمپینز ٹروپی بھارت نے جنوبی افریقہ کو ایک سو بیانوے رنز کا حدف دے دیا یہ تھی اب تک کی نیوز ایڈ لائن مزید خبروں کے لیے وزید کیجئے موسیقی